مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں لوکس نام کے ایک ٹینیجر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ فیلڈز میں انجوائی کر رہا ہے اور تب ہی اسے کچھ لوگوں کے چلانے کی آواز آتی ہے تب ہی وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف پھاگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ سٹرینج لوگ آ گئے ہیں ان لوگوں نے اس کے پیرنٹس کو قیدی بنا لیا ہے اور لوکس سب کچھ یہ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ لوگ اس کے پیرنٹس کو مار دیتے ہیں اب وہاں پر لوکس ان چار لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے نام تھے بیر، وولپ، سنیک اور سکورپیو جنہوں نے اس کے پیرنٹس کی چان لے لی تھی اب لوکس یہاں پر بہت ہی صدمے میں تھا کیونکہ اس کے پیرنٹس کی کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں تھی تو آخر ان کے ساتھ ہی ایسا سب کیوں ہوا اور اب لوکس اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ وہ ان چاروں سے بدلہ ضرور لے گا اور اب وہ اپنے کینگ کے پاس چاہتا ہے ہیلپ کے لیے لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سنتا اب وہ وہاں سے مایوس ہو کر جانے لگتا ہے تب ہی وہ وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کہ لوکس کو بہت پسند آ جاتی ہے اور اب وہاں سے وہ ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں پر صرف اس کا مقصد ایک ہنٹر کو ہائر کرنا تھا تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکے اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی لوکس سے ملنے آتا ہے جس کا نام دیویس تھا اور اب دیویس لوکس سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس لیے وہ اس کو ہائر کر لے کیونکہ اس سے بہتر اس کو کوئی بھی نہیں مل سکتا اور اب جب یہ بات سب ہنٹر سنتے ہیں تو وہ دیویس سے گصہ ہو کر اس سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور اب اس فائٹ کو روکنے کے لیے کنگ کے سولجر وہاں پر آ جاتے ہیں اور اب لوکس وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے اور اب رات کو کسی شاپ میں ونڈو کی مدد سے اندر چلا جاتا ہے اور وہیں پر سو جاتا ہے اور جب صبح ہوتے ہی شاپ کا آنر لوکس کو دیکھتا ہے تو لوکس اس کو اپنی ساری سٹوری سناتا ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے کہ وہ کسی ہنٹر کو ہائر کرنے کے بدلے ڈرائگن سے مدد مانگے جو کہ کنگڈم سے دور ایک ماؤنٹن پر رہتا ہے لیکن وہ اب اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈرائگن نے کنگ کو دھوکا دیا تھا تب سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور ٹریٹر بولاتے ہیں لیکن اب لوکس ڈرائگن سے ملنے کا من بنا لیتا ہے اور اب وہاں پہنچ کر لوکس کو پتا چلتا ہے کہ یہ ڈرائگن ایک فیمیل ہے اس ڈرائگن کو اپنی ساری سٹوری سناتا ہے اور وہ بدلے کی بات کرتا ہے جس پر وہ ڈرائگن اب اس کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں پتلا چاہیے انصاف نہیں تو میں تمہاری اس میں کوئی مدد نہیں کروں گی اب لوکس ہر جگہ سے مایوس ہو کر اکیلے ہی اپنے دشمنوں کو دھوڑنے نکل جاتا ہے اور اب صبح ہوتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ڈیویس اس کی ہیلپ کے لیے وہاں پر آ چکا ہے اور اب لوکس اس کو بتاتا ہے کہ جب ان چاروں نے میرے پیرنس کو مار دیا تو وہ چاروں اکٹھے نہیں گئے تھے بلکہ الگ الگ ڈائریکشنز میں نکل گئے تھے اور اب اسی لیے وہ سب سے پہلے نارتھ میں بیر کو ڈھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اب ڈیویس لوکس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ڈرائگن تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کرے گی بچپن میں میرے بھی پیرنس کی ایسے ہی موت ہو گئی تھی جس کا میں بتلا لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے اس ڈرائگن سے مدد بھی مانگی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا اور اب تب سے ہی ڈیویس اس ڈرائگن سے نفرت کرتا تھا اور اب ایک جگہ پر رکھ کر ڈیویس لوکس کو سیلف ڈیفنس کے لیے تلوار چلانا سکھاتا ہے لوکس بہت اچھے سے اس کو سیکھ رہا تھا اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیویس کے پاس ایک پاور بھی ہے کہ وہ جانوروں کی باتیں سن سکتا ہے اور اب وہ اسی پاور کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر پڑے وارم سے پوچھتا ہے اور ان سے بیئر کے لوکیشن پتا کر لیتا ہے اور پھر ایک جگہ پر رکھ کر وہ بیئر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور اب یہاں پر ڈیویس ایک پلان بناتا ہے لیکن لوکس کو اس کا پلان پسند نہیں آتا جس سے ڈیویس اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے تمہاری مدد کی جبکہ ڈرائگن نے بھی تمہارا ساتھ دینے سے منع کر دیا تھا اور اب لوکس اس سے پوچھتا ہے کہ ڈرائگن کو سب ٹریٹر کیوں بلاتے ہیں اس کو بتاتا ہے کہ ایک بار کنگڈم پر حملہ ہو گیا اور جس میں کنگ کا جیتنا بہت مشکل تھا اور پھر وہ ڈرائگن مہا پر آئی اس نے کہا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے گی اور پھر جب کنگ جنگ میں زخمی ہو کر واپس آئے اور انہیں امید تھی کہ ڈرائگن بانڈ بنا کر اپنی پاور کو ان کے ساتھ شیئر کرے گی اور ان کو بچا لے گی کیونکہ ڈرائگن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ اپنا بانڈ بنا کر اس پین کو شیئر کر سکتے ہیں لیکن اس ڈرائگن نے ایسا نہیں کیا خیر کنگ کی جان تو بچ گئی تھی اور تب سے ہی سب ڈرائگن سے نفرت کرنے لگے تھے اور اس کو ٹریٹر بلاتے تھے اور اب یہاں پر ڈیویس کی سٹوری ختم ہوتے ہی اچانک ڈیویس کا ہورس ڈرائگن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور تب وہ ڈرائگن ان کو بتاتی ہے کہ فیمیل ڈرائگن کسی بھی جانور میں تبدیل ہو سکتی ہے بس اس فارم میں وہ کسی دوسرے سے بات نہیں کر سکتی اور یہاں پر اب ڈرائگن لوکس سے کہتی ہے کہ ڈیویس اس کو سب کچھ غلط بتا رہا ہے ڈرائگن اس کو بولتی ہے کہ وہ اس کی HELP تب ہی کرے گی جب وہ اس کی بات کو مانے گا اور اب لوکس مان جاتا ہے لیکن ڈیویس ڈرائگن کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اب وہ لوکس کو اس میں سے یا پھر ڈرائگن میں سے کسی ایک کو چوس کرنے کے لیے کہتا ہے اور اب لوکس ڈرائگن کو چوس کر لیتا ہے اور ڈیویس وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیئر اور اس کے لوگ لوکس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اب وہ ڈریگن ان کے آگے آ جاتی ہے اور ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ لوگ اس سے فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور اب لوکس ان کی نظروں سے بچ کر تلوار اٹھانے جاتا ہے لیکن بیئر اس کو پکڑ لیتا ہے اور بیئر لوکس کو اس کی بیلٹ سے گھوما رہا تھا تب ہی ویلٹ اچانک ٹوٹ جاتی ہے اور بیئر کا پاؤں فسل کر ماؤنٹن سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اب لوکس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے لیکن ڈریگن اس کے ایسے مرنے پر خوش نہیں تھی اور اب وہ جنگل میں ولف کے پیچھے نکلتے ہیں اور اب رات کو ڈریگن لوکس کو سمجھاتی ہے کہ بدلے کی آگ میں کچھ نہیں رکھا یہ بدلے کی آگ اچھے انسان کو بھی برا بنا دیتی ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی لے لیتی ہے لیکن لوکس کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی وہ ہر حال میں اپنے پیرنٹس کے قاتلوں کو سزا دینا چاہتا تھا اور اب صبح ہوتے ہی ولف اپنے لوگوں کے ساتھ لوکس اور ڈریگن پر اٹیک کر دیتا ہے اور اب ڈریگن ہر جگہ سموک کر کے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے مار دیتی ہے اور لوکس کو بچا لیتی ہے اور اب تب ہی وہ ولف اچانک پیچھے سے آ کر لوکس کو پکڑ لیتا ہے اور ڈریگن سے یہ سب کچھ روکنے کے لیے کہتا ہے اور تب ہی ڈریگن ڈاگ میں بدل کر ولف کو ڈس ٹریک کرنے لگتی ہے اور پھر وہ بہت آسانی سے لوکس کو بچا لیتی ہے اور اب وہ دونوں اسے مارنے کی بجائے سنیک کو ڈھوننے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اب سنیک کے ہرٹ کے پاس پہنچ کر یہ تینوں دیکھتے ہیں کہ ڈیویس وہاں پر پہلے سے موجود تھا اور وہ لوگ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اب ڈیویس کو خطرے میں دیکھ کر ڈریگن اس کو وہاں پر بچانے کیلئے آ جاتی ہے ڈریگن کو آتا دیکھ سنیک اپنے آدمی کو ہرٹ میں جانے کیلئے کہتی ہے اور سارے میسیجز کو ڈسٹروائے کرنے کیلئے کہتی ہے اور خود وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اب لوکس بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جبکہ ڈیویس باقی لوگوں کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب ڈریگن ہرٹ میں چیزوں کو ڈسٹروائے ہونے سے بچانے کیلئے ہرٹ کو فریز کر دیتی ہے اور اب لوکس سنیک تک پہنچ کر اس کو ہرٹ سے نیچے گرا دیتا ہے اور اب ڈریگن ولف کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہاتھ کو فریز کر دیتی ہے اور اب جس کی وجہ سے اس کا ہرٹ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ریور میں گر جاتا ہے اور اب لوکس اور سنیک کے درمیان فائٹ شروع ہوتی ہے اور یہاں پر لوکس بہت ہی کمال فائٹ کرتا ہے اور تب ہی وہاں پر ڈیویس اور ڈریگن کے پہنچتے ہی سنیک اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اب لگتا ایسے ہے کہ شاید لوکس سنیک کے اٹیک سے انجیڈ ہو گیا لیکن ایسا ہوتا نہیں اور وہ اٹیک اس کے کوئنز والے بیک پر ہو جاتا ہے اور اب یہاں پر سنیک کو ہرانے کے بعد وہ تینوں بیٹے ہوتے ہیں ٹیویس اس کو بتاتا ہے کہ جب اس کا اور اس کے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو تب اس کا ایسے ہی بہت برا حال تھا اور اس کو بچانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ڈریگن ہی تھی تب ہی ڈریگن نے اپنا بونڈ شیئر کر کے ڈیویس کی چاند بچائی اور اسے وہاں پر ایک سکول کے باہر چھوڑ دیا جہاں پر ان لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا اس کو پڑھایا لکھایا اور جب ڈریگن تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ اپنے پیرنٹس کا بتلا لینے کے لیے ڈریگن کے پاس ہیلپ کے لیے گیا لیکن ڈریگن نے مدد کرنے سے انکار کر دیا اور تب سے وہ ڈریگن سے نفرت کرتا ہے لیکن اس بونڈ کے بعد ڈیویس کے پاس جانوروں سے بات کرنے کی پاور آ گئی تھی اور ڈیویس نے یہ بات آج تک کسی کو نہیں بتائی تھی اور اب ہرٹ میں واپس پہنچ کر ان کو وہ میسیج مل جاتا ہے جو سنیک چلانا چاہتی تھی اور یہاں پر لوکس سنیک کو مارنے ہی والا تھا تب ہی ڈریگن کہتی ہے کہ ڈیویس کے پیرنٹس کو مارنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ کنگ ہی تھا جو کہ زخمی ہونے کی وجہ سے جلدی پہنچنا چاہتا تھا اور میرے ساتھ بانڈ بنانا چاہتا تھا اسی لیے اس نے راستے میں آنے والے کسی بھی انسان کی پرواہ نہیں کی ڈریگن نے ڈیویس کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ڈیویس بغیر سوچے سمجھے کنگ کے پیچھے جا کر مارا جائے گا اور اب وہ بتاتی ہے کہ کنگ کا ناس ہاتھ دینے کی صرف دو ہی وجہ تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ یہ وار جان پوچھ کر کروا رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ ہیرو بن سکے اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں رہے تو ان شارٹ کنگ بلکل بھی اچھا انسان نہیں ہے اور دوسرا ڈریگن پہلے ہی ڈیویس کے ساتھ بانڈ شیئر کر چکی تھی اور اب یہ سب سن کر لوکس سنیک کو چھوڑ دیتا ہے اور صبح ہوتے ہی اسے ٹاؤن لے جاتا ہے اور اس کو وہاں پر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے ڈیویس کو دیکھتے ہیں جس کو یہ سب پتا چل گیا تھا کہ ان چاروں سے اٹیک کروانے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ کنگ ہی ہے جو کہ لوگوں میں ان کی مدد سے خوف پھیلاتا ہے اور اپنے غلط کاموں سے لوگوں کی اٹینشنز کو ہٹا رہا ہے اور آخر میں وہ ان سب کو پکڑ کر لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن جائے گا اور اس سے پہلے کہ ڈیویس کسی کو بتاتا کینگ وہاں پر اپنے سولجرز کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور ڈیویس کو وارن کرتا ہے کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے سولجرز ڈیویس کو بہت مارتے ہیں اور ساتھ ہی میسیجز اور پیسوں والا بیگ بھی لے جاتے ہیں اور اب انہیں وہ صرف پیپر واپس چاہیئے تھے جن کی مدد سے وہ پروف کر سکتے تھے کہ ان کا کینگ ایک ٹرپٹ انسان ہے اور اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتے تو انہیں جیل میں آگ لگنے کا پتا چلتا ہے اور یہاں دیکھتے ہیں کہ اوہانا اور اس کے ڈیویس اس آگ میں فسے ہوتے ہیں تب ہی ڈریکن ان دونوں کو تو بچا لیتی ہے لیکن اب لوکس کو کسی بھی حال میں سنیک اور سکورپین کے پیچھے جانا تھا لیکن تب ہی ڈریکن اس کو کہتی ہے کہ اس سے زیادہ ضروری ان پیپرز تک پہنچنا ہے اور تب ہی لوکس کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس کو ٹریٹر بلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ان دونوں کا پیچھا کرتا ہے اور اب ڈیویس شاید ڈریکن کی باتوں کو سمجھ چکا تھا وہ اس کو پیپر لینے کے لیے بھیجتا ہے اور خود لوکس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اب ڈریکن الگ الگ اینیملز میں چینج ہو جاتی ہے اور سولجرز کا پیچھا کرتی ہے اور اب دوسری طرف ڈیویس اور لوکس پر سکورپین کے لوگ اٹیک کر دیتے ہیں اور اب ڈیویس ان سے مقابلہ کرتے ہوئے لوکس کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اب لوکس جانے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر تب ہی سکورپین اس کو زخمی کر دیتا ہے اور اب ڈیویس لوکس کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی اس کو بھی ایک ایرو مار کر زخمی کر دیتا ہے اور اب ڈیویس کیٹ بن کر بلکل پیپرز تک پہنچ چکی تھی اور ڈیویس یہاں پر ان لوگوں سے مقابلہ کر رہا تھا اور اب وہ دونوں بہت زیادہ زخمی تھے لیکن پھر بھی فائٹ کر رہے تھے اور تب ہی ڈیویس اپنی بانڈ پاور کا یوز کرتے ہوئے لوکس کا حال ڈریکن کو دکھاتا ہے تب ہی ڈریکن وہاں سے سب کو چھوڑ کر لوکس کو اہمیت دیتی ہے اور وہاں سے وال توڑ کر آ جاتی ہے اور اب یہاں پر وہ کینگ پیپرز فارٹ دیتا ہے لوکس کا حال بہت برا تھا اور اب سکورپین ڈیویس کو پانی میں ڈال کر مارنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے ڈریکن بھی گرنے لگتی ہے اور تب ہی ڈیویس ہمت کر کے اپنے لگا ایرو نکال کر سکورپین کے گلے میں مار دیتا ہے اور پھر پانی سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے ایسا کرنے سے ڈریکن بھی ٹھیک ہو کر وہاں پر آ جاتی ہے اب وہ لوکس کی حالت دیکھ کر سنیک پر ذرا بھی رہم نہیں کھاتی اور اس کو مار دیتی ہے اور اب ڈیویس لوکس کو فوراں ٹاؤن لے جانے کے لیے بولتا ہے اور جب لوکس ٹھیک ہو کر خوش میں آتا ہے تو وہ اپنے سامنے اوہانہ کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد ڈیویس اور ڈریکن ولف کو پکڑ کر کنگ کی سچائی بتانے کے لیے لوگوں کے پاس لے آتے ہیں مگر ولف کے سب بتانے پر لوگ زیادہ یقین نہیں کرتے اور اسی لیے وہ ڈریکن اور زیادہ لوگوں کو سچ پولنے کے لیے کہتی ہے یہ گیرنٹی دیتے ہوئے کہ وہ ان کی حفاظت کرے گی اور اس کے بعد کنگ کے سبھی آتمی ایک ایک کر کے کنگ کی حرکتوں کے بارے میں بتانے لگتے ہیں اور اس کے بعد کنگ اور ولف کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور اب ڈریکن اور ڈیویس دونوں مل کر اس کنگڈم کو اچھے سے رول کرنے